السلام علیکم حواتین و حضات بھائیو اور وینو مستور و مستورات ویلکم بیک ٹو مائی فرس ولوگ اور فرس ولوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ نئی سریز کا پہلا ولوگ ہے اور آپ نے جیسے کہ ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے شروع کیا ہے ایک نیا بزنس اور بزنس ہے ہمارا اپنا کلاودنگ بینڈ اب ان ولوگز میں آپ جو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس بزنس کے ریٹر جتنی چیزیں کریں گے وہ ساری کی ساری آپ کو دکھائیں گے جیسے کہ ابھی میں جا رہا ہوں راجہ بزار ایک ضروری کام سے جاتے ہوئے آپ کو براتا ہوں کہ ضروری کام کیا ہے اور اس سے پہلے یہ ہے کہ آج کا جو ولوگ ہے تھوڑا اس کا بیگڈاؤنڈ دے دوں کہ تقریباً دن کو ساڑے تین بجے شروع ہو رہا ہے اس لیے اتنا لیٹ یہ ویڈیو شروع ہو رہی ہے کیونکہ پورا دن میں دوسری چیز کرتا رہا اس سے پچھلے انٹو ویڈیو ریکارڈ کیا آج کے دن میں دن اپنے آفیس کا بلکل محصب بنا ہوا تھا کیونکہ ہمارے گھر پہ ہی ہمارا آفیس کا روم ہے لگ سے اور اس روم میں کافی زیادہ خواری چلے تھی ٹھیک ہے ایونی آپ لوگ کلپس دیکھ سکتے ہیں کہ آفیس کتنا محصب چل رہا ہے تو ہمارا یہ بلان ہے کہ ہم نے آفیس موو آؤٹ کرنا ہے گھر سے اور باہر ایک سپیس لینی ہے جہاں پہ ہم نے آفیس بنانا ہے کیونکہ اب اس ٹائم کہ ہم لوگ اس سید کو تھوڑا سا سکیل کریں اور سین یہ کہ اس سے پہلے میں جا کے ایک دو پروپٹی والد سے ملکے آیا ہم نے کہا کے آفیس دیکھ کے بتاؤ کوئی تو وہ سینز جل لیں دن اپنے آرڈز پیک کرنے تھے کیونکہ ابھی جاتے ہوئے راجہ بزا جاتے ہوئے ہم نے جاتے ہوئے اپنے آرڈز کریئر والے کو دینے ہیں یوجیلی جو کریئر والا ہے وہ آکر ہمارے گھر سے پیک کر لیتا ہے بٹ ایک دو دن ہوگئے میں نے اس کو کہا تھا کہ میں خود دے دیا کروں گا سو آج کے دن میں ہمارے جس یہ تین آرڈز سے تو ان کو میں جاتے ہوئے کریئر والوں کے آفیس میں پہنچاؤں گا اور پھر اس سے آگے ہم لوگ جائیں گے راجہ بزار راجہ بزار ہم لوگ بیسکلی جائیں گے بائیکیا پہ اور وہاں بھی بہت ہی انٹرسٹنگ کام کرنا ہے اور کہنے کے لیول کا کام کرنا ہے کام میں بتاتا ہوں جاتے آپ کو کہ کام کرنا کیا ہے اچھا جی راجہ بزار جانے کا مقصد میں آپ کو بھی بتاتا ہوں بیسکلی ہم نے لینے ہیں چھوٹے چھوٹے درمز یہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی ہم نے ایک انیشیٹیو لیا تھا ہم نے ایک فرمیلیشن سم سورٹ اف ایک اگرانیزیشن بنائی تھی جس کے تیزم لوگ اپنے گاؤں میں کشمیر میں ہم نے درسپنز ویڈا لگانی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے 10 درسپنز لگا لی تھی اس سال کے اندر ہمارا گول ہے کہ ہم نے 100 درسپنز لگانی ہے اور آج میں جا رہا ہوں وہاں پہ ڈرم ویلیو سے بات کرنے اس سے 30 درمز کا کانٹیکٹ درنا ہے اور لیٹسی ہمیں کیا ریٹ ملتا ہو اور کیا ہمیں اچھا ریٹ ملتا ہے ہم اس سے 30 درمز لے لیں گے اور جو بیسکلی پوری اگر آپ یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہماری درسپنز ہیں ان کا جو درم ہے چھ سات سو کا ہمیں ملے گا یا چار پانچ سو کا بھی مل سکتے ہیں جب ہم کوئنٹیٹی زیادہ ملے اور سات میں ہم نے ان کا جو سٹینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم اچھا بنوارے ہیں تو یہ چوبیس ہوگا بننا ہے تو ہمارا ایک درسپنز پر خرچہ آ رہا ہے تو ٹھری کو اگر ملٹیپلائی کرو تو نائنٹی تھاؤزڈ ہمارا سو دسپنز پر اگر آپ باقی خرچیں ملا ہو تو ایک لاکھ تک آ جائے گا فیلال تو ہم لوگ کوشش کریں گے ہم خود ہی یہ چیزے آرینج کر لیں ہم لوگ کافی سارے دو سوئرہ ہیں اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ آپ لوگوں کی بھی ہلپ لیں گے اور بائی دفعہ اگر آپ لوگ ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس فانڈیشن کا لنگ دسکرپشن میں آپ لوگ چاہتے ہیں ہمیں سوشل پر فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ دونیٹ ورہا یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں that is not needed for now کیونکہ ہم لوگ انشاءاللہ اس کو فیلال اس لانچ کو فائننس کر لیں گے تو ہماری ہو جائیں گی ٹوٹل فورٹی دسپنز تو یہ دو میجر کام ہیں جن کے اوپر میرا فوکس ہے ٹھیک ہے فیلال یہ والا تو صرف میرا فوکس نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی لوگ ہیں کافی لوگوں کا انشائیٹیو ہے بہت مین برینڈ پر فوکس ہے تو آنے والے ویڈیوز میں آپ کو سب یہ چیزیں دیکھنے کو ملا کریں گی سو ابھی بائکیاں منگواتے ہیں اور سیدھا جاتے ہیں بائکیاں پر ہم راجہ بزار پیسے میں بس بائک ہے بہت راجہ بزار بائکیاں پر جانے کا ایک خاص ریزن ہے وہ میں آپ کو پہنچ کے بتاؤں گا سرپرائز کے ہیں اچھا جی تو فیلال سین یہ ہے کہ بائکیاں ہمارا آ چکا ہے اور بائکیاں کے بیٹھتے ہیں اور ہم نے جانا ہے سیدھا پہلے کوئیر کے آفیس میں اپنی یہ پارسلز دینے ہیں کسٹمرز کے جو آرڈر سے آج کے اور پھر ہم نے جا کے ہلمٹ اس لیے پہن کے جاؤں ہوں بائکیاں پر کہ میں نے ایک بائک اٹھانا ہے دوست کا بائکیاں وہ اس کو ورک شاپ سے اٹھانا ہے اور بائک بہت پیار ہے تو وہ سرپرائز ہے جو آپ کو دکھانا ہے پھر ہم نے راجہ بزار جانا ہے اسی پہ تو لیٹس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگیا ہے ہمارا لپیٹس کوریر یہاں ہم یہ دیں گے اپنے سارے پارسلز اور پھر نکل دیں آگے سلام علیکم کیسے ہیں جی خیریت ہے یہ تین پارسلزیں رکھ لو بسم اللہ ابھی میں نے پورے تین کام کرنے ہیں پہلا یہ ہے کہ جا کے بائک اٹھانا ہے دوست کا دوسرا راجہ بزار جانا ہے ڈرمز کا بتا کرنے اور تیسرا دبائی بلازہ جانا ہے اپنے لیپ ٹاپ کا کچھ ایک سمان لینے تو فیلال پہلے ہم جا کے بائک اٹھائیں گے اس کے بات باقی دو کام کریں گے سو اس بیچ اگر میری بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو میں اس کو ڈاکیمنٹ نہیں کر پاؤں گا تو بیسکلی پرپس بیہینڈ ڈیز ولوگز کہ میں آپ کو دکھا سپوں گے لائف آفٹر ڈگری ایسی ہوتی ہے ہم ذرا آئے تھے یہ بائک اٹھانے اگر میرا نہیں ہے میں اس کو لے کا جا رہا ہوں تو اس کی ہم ڈرائیو ٹیسٹ ٹائف کر کے دیکھیں گے اور مزا ہے گا تو خیر یہ ایکسائٹنگ چیز تھی جوب کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے بعد یہ ہی لے کے راجہ بزار جانا اور وہاں پہ خواری ہوتی ہے مجھے بتا ہے تو خیر راجہ بزار جائیں گے جا کے اپنے بیرلز کا ریٹ پتہ کریں گے دن گھر جانا ہے گھر نہیں جانا بلکہ پھر ایک اور کام ہے تو آج کام 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 صبح سے لے کے شام تک کام ہی چلیں بھائی ایک منٹ بھی فرصت نہیں ملی آج یہ لوگی اس کے دس کلے یہ والے ڈرمز ہم لوگ لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والی اور یہاں ہم آئے تھے خواتین و ازاد ساڑے امجد بھائی نے تھے امجد بھائی کو لوں اسٹرانٹ رمیہ کیلئے نے اینڈیا نے پتہ نے ازان چودری ازان چودری ٹھیک ہے تو سی امجد چودری ہو امجد بھائی نے اسٹرانٹ رمیہ دے ریٹ مناسب دیتے نہیں تھے تھوڑا اور مناسب ریٹ دیس ہوئے نا اگلی وقت انشاءاللہ مجھے جی تو خواتین و ازاد یہ ہے ہمارا ڈے ٹو اسی ویڈیو کا اور سین یہ ہے کہ آج کی دن میں کچھ ایک کام تھے بہت ضروری جو کہ یہاں پہ ایک گھر پہ آفیس میں بیٹھ کے کرنے تھے اور تقریباً وہ ہو چکے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ سینے کے باہر جا کے جو کام ہیں وہ کرنے ہیں اور باہر کا کام یہ ہے کہ پوسٹ آفیس میں جانا ہے اور جا کے ان کے ساتھ سی و ڈی اکاؤنٹ کھلوانا ہے اور ان کے ساتھ کیش اون ڈیلیوری کی بات کرنے ہیں کیونکہ جو باقی کوریس ہیں پاکستان کے ہر کونے میں نہیں جا رہے سو یہ پرابلم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری فیملی ہے جو ہماری لمسلم کے کسٹمائز ہیں وہ ہر جگہ سے ایکسس کر سکیں سو دیٹس وائی ایک تو ہم نے پوسٹ آفیس جانا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ اگین دیکھ سکتے ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا اسی ویڈیو میں کہ ہمارا مطلب یہ جو یہ والا آفیس ہے یہ تھوڑا اور ہے اور اس میں بہت محسن کریٹ ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لمسلم کو ایکسپینڈ کریں تاکہ ہماری کسٹمرز کی جو فیملی ہے ان تک ہم لوگ ایزلی پروڈکس پہنچا سکیں اچھی کالٹی ہم پہنچا سکیں اور ان کو اچھی سرویس دے سکیں سو ہم نے ٹیم بھی رکھنی ہے اور اپنی جو سپیس ہے وہ بھی بڑھانی ہے سو دیٹس وائی ہم لوگ یہاں سے موو آؤٹ کریں گے اس آفیس سے اور ہم لوگ کوشش کریں گے ایک نئے آفیس لیں تو اس کی لئے میں نے جا کے دیکھنا ہے کچھ ایک پروپیٹی والوں سے بات کرنی ہے کہ مجھے کوئی اچھی سی سپیس بتاؤ یہاں پہ قریب رینٹ پہ جہاں پہ ہم لوگ تاکہ ایک دو رومز ہوں ایک طرف ہماری انیونٹوری ہو ایک طرف بیٹھ کے ہم کام کر سکیں کانٹینٹ پہ اور باقی ساری ہمارے کافی سارے یونیک پلانز بھی ہیں جو میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا تو دیٹھ سوئے ہمیں ایک نئی سپیس چاہیے تو اب سیدھا نکلتے ہیں پہلے ہم لوگ پوسٹ آفیس جاتے ہیں کیونکہ سرکاری ہے تو بند بھی ہو سکتا چل دی تو پھر ہم واپس ساتھ آتے ہوئے ڈیفرنٹ پروپیٹی والوں سے بات کریں گے ہوفلی پوسٹ آفیس میں چلتے ہیں پھر پوسٹ آفیس کو ڈھونے اور ملٹیپل کوریرز کو ڈھونے کی ایک اور ریسن یہ بھی ہے کہ ہم یوز کریں لیپرڈز کوریر ٹھیک ہے اور جو ہمارا کوریر ہے وہ آج ہی ہمیں ایک آرڈر آیا تھا کہاں سے اسی آرڈر کہاں سے آیا تھا یہ آیا تھا سکردو سے سکردو سے سکردو میں پہلے 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 ویڈیو бросھارے پہلے پہلے پہtsے اللہ ایک ہی never انگیب等 سکردے پہلے 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 پہلےase ہمختنیاب اورپس پہلے پہلے پہنس ہمارے پہلے 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 پیٹ پہلے 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 پ KARP پہلے 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 اور سکردو سے ٹھیک ہے پہلے 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 стifyرگل RSR پہلے پہلے پہلا ہوضرت کہ chronic rushed ہنجی تو ہنجی تو میں نے سوچا کہ جاننے سے پہلے اپنی کپڑے چینج کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ہی گندے ہو رہے تھے اور اس سین یہ ہے کہ آپ لوگ سوچنے ہوں گے کہ واسف نے جو ٹینڈ ہے ٹینڈ تو کروا لیا ہے اب یہ ٹوپی ہی پہن لے کم برا لگ رہا ہے بہت تو یار مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت برا لگ رہا ہے لیکن میں صرف اور صرف اس لیے کیپ نہیں پہن رہا کہ دیکھو بھائی اگر میں کیپ پہننا شروع ہو جاؤں گا تو میں اپنی لک سے انسیکیور ہو ج جس طرح ٹک ٹوک میں میم چلتا تھا کہ لکس دوس نٹ میٹر تو وہی والا سین ہے اگر میں انسیکیور ہو جاؤں گا سر پہ ٹینڈ ہے گنج ہے تو مشکل ہو جائے گا پھر کام کرنا ہو ساری چیزیں تو بھائی ہم لکس پہ اس چیز پہ نہیں جائیں گے ٹھیک ہم کام پہ چائیں گے کیونکہ میں نے اگین پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ ہم کام کی بات کریں گے اور بائی دوئے پوسٹ آفیس کو لوگ کے ساتھ جانے کی کوئر ریزن یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ا کوئی کریئر کہیں پہ اچھا سرویس دیتا ہے کوئی کریں پہ کوئی کریں پہ کوئی کریں پہ تو سیدھا جاتے ہیں کریئر پوسٹ آفیس والوں کے پاس وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کیا آپشنز دیتے ہیں تو سیدھا وہاں چلتے ہیں اور وہاں چل کے پھر ان سے بات کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں دوز جو مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو وہ میرے سیونٹی سے واقف ہوں گے ٹھیک ہے جس کو ہم ہیوی بائی کہتے تھے خیر کل والا بائک تو دوز کا تھا لیکن آپ کے بھائی نے بھی اپ ڈیٹ کیا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پچھلے چار سال میں نے آپ کو ویڈیوز میں یہی اپنا ہیوی بائک دکھایا تھا ٹھیک ہے اور ضرورت نہیں پڑی کبھی اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی لیکن پچھلے دنوں پڑی تھی تو وی جس کاٹ اپ ڈیٹ اور یہ ہم نے بائک جو ہیں اپنا چینج کیا ہے وہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے اس کے ساتھ زیادہ یادیں جوڑی ہیں یہ نیا نیا ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اس آجی ہلمٹ پہننا کبھی بھی مت بھولیں اس بائک کی خاص باتی ہے نا جس یہ سلس دبایا سٹارٹ ہو گیا کہ کہ ماتے رہو ایونٹی صاحب سٹارٹ ہی نہیں ہوتے تھے بھائی تو یہ فائدہ ہو گیا ہے اب کام آسان ہو گا اٹلیس ہمارا کل کے دن میں بھی میں نے کچھ ایک پروپیٹی والے سے بات کی تھی بات ان کے ساتھ مزا نہیں آیا سو آج کے دن میں وی ویل ٹائے ڈیفرنٹ پروپیٹی والے اور بھی تاکہ ہمیں ملٹیبل آپشنز مل سکیں اپنے آفیس کی سپیس کے لیے خواتین و حضرات پوسٹ آفیس پہنچے تو ظلم ہو گیا پوسٹ آفیس ہی بند ہے آئے آئے بہت رولا ہو گیا بٹ پوسٹ آفیس والے بندے کا نمبر ہے میں پس اس کو کال کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میں بھی جمعہ کی یا نواز کی بریک پر ہوں خیر دیکھ لیتے ہیں جمعہ کی بریک اتنی لمبی تو نہیں ہونی چاہیے بٹ لیٹس ہی کال کرتے ہیں چکر ہے پوسٹ آفیس کھلا تھا میں بیسے ہی ڈر گیا تھا بچت ہو گیا ہماری تینوں حضرات ہماری پوسٹ آفیس میں میٹنگ ہو گیا ہے اور پوسٹ آفیس میں ایکسپیرینس تو بہت اچھا تھا مطلب کسٹمر سرویس ان کے آؤٹ کلاس تھی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایک گورنمنٹ کے آفیس میں اتنی اچھی کسٹمر سپورٹ بٹ کچھ ایک پروپلیمز ہیں پروز ان کونز ہیں جو میں گھر جا کے بتاتا ہوں کہ کیا ڈوینٹیجز ہیں اور کیا ڈیوینٹیجز ہیں اور پھر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پوسٹ آفیس کے ساتھ ڈیلیوری کرنی ہے یعنی ایک ڈیسڈوینٹیج پہلے ڈسکلیمر دے دوں کہ بھائی بابا آدم کے زمانے کا سسٹم ہے لوگ اچھے بچارے ہیں دیکھو بھائی کافی سارے طریقے ہیں جن کی وجہ سے پوسٹ آفیس بہتر ہے اور کافی ساری باتیں جس کی وجہ سے باقی کوریس بہتر ہیں اب ڈیٹیل کمپیریزن میں گھر جا کے بیٹھ کی ایسی ہو کے بتاؤں گا ابھی کا پلان یہ ہے کہ میں نے جانا ہے جا کے پروپرٹی والوں سے بات کرنی ہے اور کوئی آفیس کیلئے رینٹل سپیس ڈھونڈنی ہے کافی سارے پروپرٹی ڈیلیرز میں نے ڈھونڈے لیکن سب کی شاپس بنتی اور ایونچلی مجھے پتا چلا کہ جمعہ والدین دکانے ساری بند ہوتی ہیں پروپرٹی والی تو بھائی خواری فنس اگین اپنے نصیب میں باتین حضرار نوو ویئر بیک اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوسٹ آفیس کی کیا نقصانات ہیں ہر اس سے بہلے بات یہ ہے کہ آفیس کا کوئی جگار نہیں ہو سکا کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے والدین مجھے نہیں پتا تھا کہ چھٹیاں ہوتی ہیں پروپرٹی والوں کے دفتر میں دیکھو بھائی جب آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی اور شروع میں ہوتے ہو سرگلین فیز میں ہوتے ہو تو آپ کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی اب جمعہ ہفتہ اتوار ہفتے کے ساتھوں دن کام کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے میں ہر ٹائم کام کر رہا ہوتا ہوں بات چھٹی جس ان کرنی ہوتی ہے کر لیتا ہوں یہ نہیں دیکھتا کہ سنڈے ہے سیڈے ہے ٹھیک ہے یہ سین ہوتا ہے تو خیر بھول جاتا ہے بندہ اور اب یہ سین ہے کہ پوسٹ آفیس کے میاں کو بہتتار تھا بھائی پوسٹ آفیس کا کافی سارے پروز ہیں سب سے بڑی بات پوسٹ آفیس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ آفیس کا نٹفرک پورے پاکستان میں ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی وہ لوگ ڈیلیور کر لیتے ہیں اور ڈیلیوری بھی ان کی سنا ہے کہ ڈیلیوری ریشو 90% تک ڈیلیور ہو جاتے ہیں پھر میں شوق رہ گیا سن کے کہ منی آرڈر بھی کچھ ہوتا ہے مدلہ سے نہیں مہنا تو کبھی نہیں سنا تو خیر کافی ساری پروبلمز ہیں بیسکلی جو نورمل کوئیرز ہیں میں اپتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ورک کرتے ہیں اور پھر پوسٹ آفیس میں کیا فلوز ہیں دیکھو بھائی نورمل کوئیرز سرویس ایسے آپریٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ جس سمپلی اپنے آن لائن پورٹل پر جاتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی پورٹل ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کی جتنے آرڈرز ہوتے ہیں ان کی آپ شیٹ جنریٹ کرتے ہو آپ کا لیبل جنریٹ ہو جاتا ہے اپنے لیبلز کو آپ لوگ اپنے پارسل کے پر چپکاتے ہو آپ کے گھر سے آگے پک کر کے لے جاتے ہیں کسٹمر کو ڈیلیور کر لیتے ہیں اور آپ لوگ آن لائن دیکھ سک رہے ہوتے ہو کہ کیا آپ آسل کہاں پہنچا ہو سارا کچھ آن لائن انٹیگریشن ہوتی ہیں آپ کے پاس ہر چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو پوسٹ آفیس والے ان بچاروں کا بڑا برا حال ہے ان کی کوئی آن لائن انٹیگریشن نہیں ہے آپ کو مینولی خود بیٹھ کے ساری چیزیں فل کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک اور چیز جو مجھے حیران کر دینے والی تھی جو نورمل کوریرز ہیں ٹھیک ہے جو پرائیویٹ ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن یا پھر ڈیلی یا جو بھی ہوتا ہے آپ کے بینک میں آ رہی ہوتی ہے لیکن جو بچارہ پوسٹ آفیس ہے وہ منی آرڈر لگتا ہے اور ایک ایک کر کے آپ کو پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے وہ بھی لیٹر کی فارم میں تو یہ بہت بڑا مجھے فلو لگ ہے مطلب کوئی مینجمنٹ کی پروپر نہیں ہے بہت خواری ہے کوئی آپ کے پاس ریکارڈ نہیں مطلب آپ کو بہت خواری ہے لیٹرلی ج جو کام دوسرے طرف کلکس کی بات ہے وہ یہاں پہ گھنٹو کا گام ہے تو یہ بہت بڑے فلاوز ہیں باقی جو پوسٹ آفیس کے اوپر بیٹھے ہیں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں لیٹرلی شہر مونیو گائز آپ لوگ جو بھی ہو قسم سے مطلب آج اس جدید دور میں اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کیوں پیچھے ہے دنیا سے جب ایسے عجیب لوگ بیٹھے ہوں گے جنہیں اتنی بیسکس جو اتنی کہلو کی پریسٹیجیسیز ہے جو اتنا پہلے سے پ ستم تھوڑا سا سیٹ کر لیا جائے تو بھائی یہ ایک کتنی بڑی آپس مطلب پاکستان کی ایکومس انڈسٹری کو اتنا بڑا بوم مل سکتا ہے بات مجھے لیٹرلی آج دکھ ہو رہا ہے دیکھ کے کہ ہمارے ملک کا یہ لوگ کیا حل کریں تو خیر یہ کچھ پرولم سی جو ان دفت اس کے بر گھنٹا بات کی جا سکتی ہے کہ کیا کیا پرولمز ہیں مطلب میں وہاں بیٹھا ہاتا اور شوق تھا کہ یہ یہ پرولمز ہیں ایک اور پرولم یہ ہے کہ پوسٹ آفیس جو ہائیوے کی اس اس طرح ہے اس طرح پنڈی آتا اس طرح اسلام آتا ہے اب جہاں پہ میں لے رہا ہوں وہ کہہے کہ یہ جگہ اسلامباد میں ہے تو پنڈی والا جو ہے وہ ہائیوے کی اس طرح نہیں دے گا تو اب مجھے شاید اس کے لئے کوئی اور آفیس بھی دیکھنا پڑے گا تو ویسے اس آفیس میں جو لوگ ہیں بڑے پروفیشنل تھے اب دوسرے آفیس میں باتا نہیں کیسے لوگوں گے سرکاری سے بنا داری رہا ہوتا ہے بات ہوفیلی دوسرے میں بھی اللہ گرے اچھے ہوں بات ستل ہم لو تو لیٹسی کہ اب کیا ہم اس چیز میں کامیاب ہوں گے یعنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سائی ڈیٹیلز بتاؤں گا ہم اپنا دیکھتے ہیں کہ آفیس کب تک موو کر پاتے ہیں تاکہ ہم اپنے بزنس کو سکیل کر سکیں اور لیول اپ کر سکیں اور لیٹسی کہ ہمارے کوریر کا کیا سین ہوتا ہے تو خیر that was it for today's vlog اور آپ کو اس طرح کے آنے والے دور میں اچھے اچھے دیکھنے کو ملیں گے انفرمیٹی ہوں گے اگین ہم سنگ کے جو بندہ یہاں ت تک دیکھ رہا ہے I love you yaar اور I know things are boring but slowly slowly ہم ایک اپنا format بنا لیں گے جو کہ entertainment ہی ہوگا اور useful بھی ہوگا آپ کے لیے تو just thank you so much for your support guys ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ